میرے نبی پاپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے ذمہ بہنیں لگ گئی جس کے ذمہ بہنیں جس کے ذمہ لگ گئی باپ کمزور ہو گیا یا باپ انتقال کر گیا جس کے ذمہ بہنوں کی ڈیوٹی لگ گئی محبوب فرمانے لگے اس نے تین بہنوں کی اچھی پرورش کی اچھا عدب سکھایا اور عزت کے ساتھ رخصت کر دیا یا دو بہنیں اس کے ذمہ لگیں اس نے عداب سکھائے ابودعو شریف ہے ابن ماجہ ہے اور پھر ان کو رخصت کر دیا عزت کے ساتھ پھر ایک مقام پہ فرمایا چلو ایک بہنیں اس کے ذمہ لگی تھی اس نے عدب سکھائے عداب سکھائے عزت سے رخصت کیا حضور کیا ملے گا فرمایا باقی نیکیوں والوں کو ثواب ملے گا جو بہنوں کا بوجھ اٹھائے گا جس طرح میری دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا ابھی اس حق کا تعین کس نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر کہیں یہ کہا جائے کہ بس بھئی صحیح ہو گیا تمہارا کیا کام ہے تمہاری کو ذمہ داری ہے تم نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے تم کو زیادہ سیانے ہو تم کو زیادہ سمجھ دار ہو تو اسے کہا جائے گا ذرا دھیر جا اس طرح کی بات نہ کر یہ وہ حق ہے جو میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے جہاں بیوی کی حقوق بیان فرمائے وہاں میرے نبی پاک نے بہن کے حقوق بھی بیان فرمائے دیکھئے نا جناب امہانی حضرت علی کی سگی ہمشیرہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ذات بہن تھی پر اللہ کے رسولہ میں شاہ انہیں توفے بھیجا کرتے ان سے معبت فرماتے ان کے بچوں کے ساتھ پیار کرتے فرمایا علی کی بہن نہیں یہ میری بھی بہن ہے کیا لوگوں کو تاریخ کی وہ بات یاد نہیں آج میں نے دیکھا ہے بھائی کے پاس شاہ خرچیوں کے لیے بڑے پیسے ہوتے بھائی کے پاس بڑا سرمایا ہے جب شاہ خرچیاں کرنی ہو سال کے بعد دو تین چکر کاغان نران کے بھی لگانے ہو تو اس کے پاس روپیہ ہے پیسہ ہے اور اگر اس کے امہ کہہ دے کہ بیٹا عید کا موقع ہے کوئی پرانا جوڑای اٹھا کے بہن کو دےیا تو کہتا امہ آلات بڑے سخت ہیں اب میں تمہیں کیا بتاؤں ہمیں وہ بات یاد نہیں کہ نبی پاک کی رضائی بہن جناب شیمہ جب ان کے کافلے کے خلاف مسلمان لڑے انہوں نے جنگ کی اور وہ قید ہو کے آئیں تو حضرت ابو حریرہ سے کہنے لگی جا کے مصطفیٰ کریم کو بتاؤں میں تمہاری بہن ہوں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں بی بی کا پرانا دبٹا دیکھتا اس کی کیفیات دیکھتا پھر جملے دیکھتا مجھے سمجھ نہ آتی تو میں نے جا کے حضور سے کہا کوئی شیمہ نام کی بی بی ہے تو کہتے ہیں ابھی میں نے جملے بھی پورے ادا نہیں کیے نبی پاک ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور رسول پاک کی چادر مبارک ممبر پہ رہ گئی معبوب اٹھ کے گئے اور پھر جناب شیمہ کو گھر لے گئے اور پھر فرمایا عائشہ کو بلاؤ فاطمہ کو بلاؤ سودار افسہ کو بلاؤ ان سب سے کہو آؤ دیکھو میری بہن میرے گھر میں آئی یہ رشتوں کا احساس یہ رشتوں کی کیفیات یہ درد یہ سوز یہ حضور نے ہمیں تعیون کر کے دیا ہے یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتا کر کے دیا ہے حضور نے ڈھیروں توفے دیئے اور ایسی آفر کی جس کے لیے عمد تڑپتی ہے ترستی ہے حضور نے فرمایا شیمہ اگر تُو پسند کرے تو تیرے لیے مدینے میں مکان نہ بنا دوں اگر تُو کہے تو یہاں تیرے لیے مکان نہ بنا دوں جہاں ستر ازار فرشتے روز سلامی دینے آتے ہیں